سنگین گرداری کے مقدمے میں پیش ہو رہے تھے درخواست بزار تھے اور عمران خان صاحب کیمہ پر ہم کو قتل کیا گیا ہے اب ایک شخص قتل پر اتر آیا ہے پہلے اس نے دوشہ خانہ کی چوری کی القادر کی کرپشن کی اس نے بلیپسی سنامی کیا اس نے بی آر ٹی کی یہ عمران صاحب اور ہم میں موجود تھے باہر اور جس برے طریقے سے حملہ کیا گیا دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ کرمینل میڈیڈ لوگ ہیں جن کو عدد پڑ گئے جن کا خیال ہے کہ ان کا وجود پاکستان کی ریاست سے بڑا ہے ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اور یہ تاخیری حرمیں استعمال کرتے رہے انڈ پہ جب ڈیسیجن آنے ہیں تو یہ صفحہ بسل پہ ڈیسیجن میں لکھا جائے گا کہ آپ تب تب پیش نہیں ہوئے تب تب یہ بہانہ کیا یہ کریں بہانے کریں اس کو ڈیلے مگر جو لوگ مارنے میں نے بیان دے رہے تھے وہ اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو عبدالرزاک شہر والا معاملہ ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں گوٹو سی یو نہ کیا ہوتا اور یہ جیل میں ہوتا تھا یہ معاملہ پیش نہ آتا یہ تانے بانے عمران خان صاحب سے بیتے ہیں توشاہ خانہ میں بھی جواب دے ہونا پڑے گا القادر میں بھی جواب دے ہونا پڑے گا یہ جو سٹے آرڈرز کا رواج ہے اور آلہ عدلیہ کے چند مقصود لوگ اس سازش کا حصہ ہے کہ وہ خان صاحب کو گوٹو سی یو بھی کہتے ہیں اور انڈیو ریلیت بھی دیتے ہیں اس سے اچھا تاثر قائم نہیں اور ان کی اپنی آڈیوز آتی ہی ساز کی تو اس پر اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کمیشن ہی غلط بنا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی رہست کے خلاف کھڑا ہے باہر اس نے اپیل کیا امریکہ کو کہ پاکستان کی ملٹری ایڈ بند کر دے پاکستان کو ایف سیکسٹین بند دے پہلے تھا امریکی سازش اور امپورٹڈ حکومت اب بن گیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو امداد بند کر دے اور ملٹری ایڈ بند کر دے یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں میری بہت مخالفت ہوگی فواد چودری سے میری بہت مخالفت ہوگی علی زہدی سے ہماری تو تو میں میں بھی ہوئی ہے ہمارا تقرار بھی ہوا ہے مگر وہ ریاستے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگانے کو تیار نہیں ہے اور یہ قابل قدر لوگ ہے ان کی قدر کرنی چاہیے ایک چیز بتا دے کیا نولی اور جانگیترین آپ اس میں جماعت آپ اس میں اتحاد کریں ایک منٹ ایدریس طرح صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ انہیں سلام پیش کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کی جماعت کے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے وہ بھی غدار ڈکلیئر ہو کے پھر دوسری سائٹ پہ گئے اس کو مسلم لیگنون بڑی مشکل میں تھی اب معاملہ یہ ہے کہ پنجاب سینٹرے کے ایک نئی پارٹی آج لانچ ہونے جا رہی ہے کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں کچھ اس کینگز پارٹی میں جا رہے ہیں مسلم لیگنون کہاں پہ کھڑی ہے دیکھیں ہمارا پہلی بات یہ ہے ہمیں ٹوٹل پانچ لوگ پنجاب اسیمبلی کے چھوڑ کے رہے تھے جلیل شرکپوری اشرف انساری فولانا گیاست دین فیصل نیازی اور ایک اور کساب تھے کسی کو غدار نہیں کہا سب کو واپس لیا جب جب بوٹنگ کی باری آئی ہے سب سے رجوع کیا سب کو واپس لیا سب ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہم نے کسی کو غدار نہیں کہا ہمیں چھوڑ کے بھی کل پانچ لوگ ہی گئے تھے اس سے زیادہ بدترین دور میں جنرل فیض کی حکومت میں بھی کوئی اس سے زیادہ لوگ ہمارے لیے توڑ سکا تھا الپی ویری کلیر آباؤنڈ ہے دیکھیں ہماری ایک بہت بڑی پولیٹیکل مشینری آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا ہمارے پاس اب ہر جگہ ان کا زلہ سگودہ ہے میرا گجناوالا ہے ہمارے پاس ہر جگہ پی پی کے اینڈے کے کینڈیٹس موجود ہیں ہمارے پاس گجائش نہیں ہے نئے لوگوں کی جہاں جہاں گجائش ہے وہاں وہاں لوگوں کو لیں گے بھی اور جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہمارا آئیڈیل ورکنگ ریلیشنشپ ہے ان کے جتنے ساتھ کے لوگ ہیں آن چودری ہماری کیبنٹ میں ایڈوائزر ہیں ان کے جتنے باقی لوگ ہیں فیلڈ میں موجود ہیں اجمل چیمہ فیصلہ بال سے نمان لگڑیال اسائی بال سے فیصل جبو آنا جھنگ سے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بھی الائنڈ ہیں بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ ترین صاحب کے امیدوار کھڑے ہوں گے یا ہمارے امیدواروں کی ان سے کوئی آپس میں ایک جوائنٹ کینڈیٹ آنے کا بھی بہت ساری جگہ پہ یہ امکان ہے تو ترین صاحب اور ہم ہم ایک ساتھ چلیں گے ہمارا ان سے ایک اچھا الہاق ہے الیکشن الائنس کے حوالے سے پارٹی فیصلہ کرے گی بگر ابھی تک یہ صورتیہ نظر آ رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ ہم آپس میں ایک ہی ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ